اچھا پھر آپ میرے خواہد میں اب تو کوئی ایسی میں رات کو سوچ دیکھ رہا تھا ویڈیو تو مجھے نا کوئی ایسا نظر نہیں آرہا تھا کریکٹر کہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ابھی تک کسی کو ٹرول نہ کیا ہو کورسز کے اوپر آتے ہیں جی اچھا میں مجھے میں خود بڑا محتاط ہو کے ویسے بولتا ہوں ایک ٹائم تھا کہ ہماری یود جو ہے وہ ہمارے بہت سارے دوست بھی ہیں کوئی نراض نہ ہو موٹیویشنل سپیکرز نے نا ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ میرے سار میں درد ہے کہتے ہیں محنت کرو کہتا ہے میرے ابو بیمار ہے وہ کہتے ہیں تم محنت کرو تو وہ دنیا کی ہر چیز کا حل جو ہے صبح جلدی اٹھو صبح جلدی اٹھو سر مجھے کینسر ہو گیا صبح اٹھ کے واک کرو تو وہ نا موٹیویشنل سپیکر بلکہ آپ سے اچھی کس نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوگی تو وہ جہاز بھی خرید لیتے تھے لوگ بیٹھے بیٹھے اور سانا کچھ تو پھر ایک ٹائم آیا لوگوں کو سمجھ جائی کہ یار یہ جو ہے نا وہ کوئی نہیں کیونکہ سر جو ہے نا وہ خود اچھے جو موٹیویشنل ہے نا میرے نزدیک ایک فوکس ہے ایک آپ کہلیں کہ دھوکہ ہے اپنے آپ کو کیونکہ موٹیویشنل آسٹ اونلی ون اور ٹو منٹس او سوری ون اور ٹو ڈیس میکس آپ کو موٹیویشنل آئی آپ نے فور اگزیمپل آپ نے ریزولویشنل بنایا کہ بھائی میں نے سلم ہونے میں نے پتلے ہونے آپ کو پہلے موٹیویشنل ہے آپ نے جیم جوائنڈ کر لیا ایک دو تین دین گئے ہفتہ گئے دا سن اس کے بعد آپ کی موٹیویشنل گئے آپ فارغ ہو گئے سو ریدھر ای بلیو کہ آپ کا جو اندر سسٹرم ہے نا کنسسٹنٹ ہونا میرے خال میں کنسسٹنٹ کب ہوتا ہے جب آپ کا اندر کا سسٹم چینج ہوتا ہے وہ سسٹم جو ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چینج سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم حیبیٹس کا نام بھی دے سکتے ہیں آپ کی بہت ساری حیبیٹس ہیں میں نے کہتا ہے کہ انسان اپنی حیبیٹس پر چل رہا ہے آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں this is your habit آپ بات کرتا ہو ایسے آپ کی حیبیٹ ہاتھ ہلا رہا ہوں یا آپ کی حیبیٹس ہیں آپ کو چلا رہے ہیں 95% of your life is depending on your habits تو آپ کو اگر خود کو چینج کرنا ہے تو آپ کو اپنی حیبیٹس چینج کرنا ہے جو کہ بڑا سلو پروسیجر ہے اور اس کو ٹائم لگے گا کم از کم بھی دو سے تین مہینے اگر آپ کانشیسلی اس پر ورک کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھا آپ نے ایک سر دیکھو موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں کہ بھائی امیر سوچنا امیروں کی طرح بیہیف کرنا شروع کر دو آپ امیر ہو جاؤ گے ٹھیک ہے نا آپ سوچو کہ آپ امیر ہو رائیٹ آپ امیر نہیں ہوتا بھائی میں دیکھو for example اچھا this thing works یہ تھیوری جو ہے نا یہ صحیح سمجھائی نہیں گئی law of action law of attraction جو ہے نا apply ہوتا ہے ہوتا ہے اچھا اس کی سر میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے جب آپ for example آپ امیر نہیں ہیں امیروں کی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوا میں نے دو دن امیروں کی طرح فیل کیا میں تو کندھال ہو گیا میں تم نائنوں پیسے بھی بات چاہ دیتے ہیں پانچ سور پہ اچھا میں اس کی مثال دیتا ہوں for example آپ کا ویڈ بہت زیادہ ہے آپ نے لیس جیسے دس سال کھا پی کے ایکسرسائز چھوڑ کر اپنائے گی پیٹ بنایا ہے ٹھیک ہے اب اس کو لوز کرنے کے لئے آپ کو ٹائم تو لگے گا conscious effort تو لگے گی یا آپ کہیں گے خود کو پتلا میں فیل کرنا شروع کر دو اور میں پتلا ہو جاؤں گا نہیں ہوگا آپ نے اپنا جو سب کانشیس مائن گریبوں بنا لیا ہے ٹھیک ہے آپ سوچتے ہی گریبوں کی طرح ٹھیک ہے for example کیونکہ آپ دیکھیں گے سوچ کا فرق ہوتا ہے this is true جس کو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کیا تھا امیروں اور گریبوں میں سوچ کا فرق ہوتا ہے لیکن وہ سوچ اندر سے آتے ایسا نہیں کہ آپ امیروں مالا سوچنا شروع کر میرے لگتا ہے وہ artificially جنریٹ بھی نہیں کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی تو وہ آپ کو یہ تھے عمر سلیم موٹیویشنل سپیکر جیسے میں کہتا ہوں نا فور اگزمپل گریب بندہ سوچتا ہے اس کو دو شرٹس پسند آگئی ہیں ایک سٹور پہ اب گریب کہتا ہے یا تو میں یہ لوں گا یا میں یہ لوں گا ٹھیک ہے نا لیکن جو امیر ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں میں دونوں لوں گا اگر دونوں پسند آگئی میں کنفیونس میں دونوں لے لوں گا ٹھیک ہے لیکن وہ بھی ایک اچھا ویسے اب یہی نا بڑا کونفلکٹ ہر انسان جو ہے نا ہم پتہ نہیں ہماری پاڈکاسٹ میں موٹیویشن سپیکرز کیوں اتنے زیادہ آگئے ہیں لیکن جلے اب آگئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ سر دیکھیں ہر انسان کے جو حالات ہیں یا کن حالات میں وہ بڑا ہوئے ہیں یہ ایک جیسے نہیں ہوتے اور سب کو ایک جیسے موٹیویشن کا ٹھیکہ لگا کے نا دیکھیں اب جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں نا ہو سکتا ہے اس کی جیب میں پیسے ایک شرٹ کیوں ممکن ہے نا تو اب وہ سوچ جتنی مردی امیروں والی کر لے تو وہ ترلہ ہی کر سکتا ہے لیکن شرٹ نہیں لے سکتا شرٹ نہیں لے سکتا اچھا لیکن اگر آپ اس کو یہ پٹی بڑھا دیں گے نا کہ یار آپ جائیں اور آپ نے دونوں لے لینے ہیں تو وہ پھر کرزہ لے لے گا سر اس کے پاس اگر پیسے ہوں گے بھی نا وہ ایک ہی لے گا ہاں ایک ہی لے گا میں یہ میرے کہنے کے مطلب یہ تھا بلکل مجھے سمجھ آ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہرحال موٹیویشن سپیکرز کا کردار بڑا پولیٹیو بھی رہا ہے اور ابھی بھی ہے آپ کو بوسٹ کرنا بھی تو سر ایک کام ہے نا لیکن آپ بوسٹ کرنے کے بعد اگر کوئی شخص نہیں چلتا اور وہ آگے نہیں بڑھتا تو وہ موٹیویشن سپیکرز کا قصور نہیں ہے موٹیویشن سپیکرز کی کر لیتے ہیں میں نے کلی کلپ دیکھا اور مجھے بڑا اچھا لگا اور ریلیٹ کیا میں نے شیئر بھی کیا دوستوں کے ساتھ ایک انہوں نے بات کی تھی اور میں نے وہ کسی گولے کے بھوک میں بھی پڑی تھی اور انہوں نے ذرا اردو میں بتائی تو دوبارہ وہ کلک کر گئی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی قسمت جو ہے نا وہ فس کی جگہ آپ اپنی کمپنی چینج کر لے ہاں the people around you ٹھیک ہے وہ آپ چینج کرتے ہیں نا for good اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کی جو average income ہوتی ہے نا وہ آپ کے جو چار پاہنٹ دو سن کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں نا ان کی average ہوتی ہے آپ کی جو income ہوتی ہے اور یہ میں نے پریکٹیکل ہی دیکھا ہے میں گریبوں میں بیٹھا ہوں تو میں بھی کنگال ہوں میں میروں میں اٹھ بیٹھ رہا ہوں ان کے ساتھ سوچ رہا ہوں ان کی جو میرے ساتھ vibrations match ہو رہی ہیں تو میں بھی ان کی طرح مجھے opportunities مل رہی ہیں میں بھی ان کے energy سر transmit کرتے ہیں یہ بڑا ایک پورا formula یہ exactly میں اسی مقصد سے میں پہلے دکان سے نکلا تھا وہاں بھی بہت زیادہ negative energy کا سامنا تھا ٹھیک ہے اسی مقصد سے پھر میں فیصلہ آباد سے نکلا تھا اور اسی مقصد سے پھر مجھے اسلام آباد آیا تھا اور ابھی اور بھی ارادے ہیں مقصد لے کر آگے جانے کے دبائے شبائے بیرل سر یہ valid ہے کیونکہ جو company ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی rocket science نہیں ہے obviously جب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے اور وہ آپ کو یہی کہتے رہیں گے کہ یار بس اس ملک دا کچھ نہیں بننا یا پھر وہ آپ کو hope آپ کی ختم کرتے لیں گے تو آپ step ہی نہیں لیں گے on the other side اگر آپ جس company کی آپ بات کرے ہیں جو لوگ productive ہوتے ہیں یا جن لوگوں نے challenges face کی ہوتے ہیں اور وہ کسی stage پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں تو وہ بڑے آسان مطلب ایک بڑے سے بڑے challenge پہ بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یار کوئی نہیں ہے اندھر اندھر بس carry on جبکہ دوسری side of کہتے ہیں بھائی جان یہ کچھ نہیں ہونا ہے اس ملک کا یہ خراب ہے تو وہ impact جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھ کر حالات کے رونے روتے ہیں ملک کے رونے روتے ہیں complain کرتے ہیں میرا بھائی خدا ہاتھ جوڑ کے واسطہ ہے ان سے ان سے اٹھ جاؤ ان سے دور چلے جاؤ وہ آپ کے future کے دوش پر جیسے وہ ایک ہے نا انویسٹر ہے اور موٹیویشن سپیکر بھی ہے گورا ایک کہتا ہے show me your friends i will show your future بڑی دوردست بات ہے آپ اپنے دوستہ کو بتاؤ کون ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا future کیا تو بھائی ان دوستوں میں اٹھے بیٹھے جو کہ productive سوچتے ہیں جو آگے کا سوچتے ہیں جن کی کنمزیشن بیٹھے ہو رہی تو پیسے ہماری باتیں سن کے بہت سارے لوگ سوچ رہنگے کہ اگر ہم نے یوٹیوب چینل بنانا ہے تو اچھا ایک بڑا چیلنج ہے عمر بھائی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ریلیونٹ ہونا پڑتا ہے زندگی میں ایسے لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے بھی مثال لے لیں کہ آپ کسی بھی شخص سے ملتے ہیں تو آپ کا اس میں کیا وین ہے یہ فطری عمل ہے انسان کا کہ میں اس سے ملوں گا یا اس کے ساتھ کمپنی بناوں گا تو میرا کیا وین ہے اس میں تو ایک نئے شخص کی بڑی سی کمپلینٹ ہے یہ بڑا کومن ہے ہماری مشورہ دیتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے لوگ ملتے نہیں ہم کیسے ملیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سر دیکھیں دو تین راستے ہوتے ہیں پہلا یہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زیرو سے سٹارٹ کرنے سے بہت ڈرت ہے ایک کام میں ایک جگہ پر درتے ہیں لیکن یوٹیوب میں جب آئے گا وہ زیرو ہے کچھ اس کو آئیڈیا نہیں ہے اگر ایسے میں آپ کو کسی شگرد لگنا پڑتا ہے فری میں کام کرنا پڑتا تو کرے نا بھائی یہ کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھیں اب وہ جو بندہ ہے جو آپ کو سکھا رہے مکلس رویہ پسند آتا آپ کی محنت پسند آتی ہے تو وہ بات ہے جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ بات پھر موٹیویشن سپکر ہے اچھا بیسے آپ کے اندر ایک بہت اچھا موٹیویشن سپکر بھی ہے بلکل ہے عمر میں آپ کو ایک بات ہوں یہ نیچرلی کیونکہ آپ کے اندر یہ فیلنگ ہیں اور یہ آپ اس کو اکسپریس کر رہے ہیں بیسیکلی دیکھیں بعض اوقات جہاں آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے آپ ریوارڈ نہیں ملتا آپ نے جیسے ایک ایک بندے کے ساتھ جائیں اور آپ پوری امانداری سے کام کرتے رہے ہیں بہت سالوں تک شاید آپ کو ریوارڈ نہ ہو لیکن آپ کی اس محنت کا ریوارڈ آپ کو کہیں اور ملے کیونکہ ایک موٹیویشنل سپیکر یہ کہتے ہیں کہ بندہ بندے کی محنت کو ضائع کر دیتا لیکن اللہ بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اگر آپ کے نگت اچھی ہے تو اللہ بہتر رات کہتے ہیں if there is a will there is a way